اچھا اور یہ سب سے بڑی بات ہے زفر کہ جو ڈائلیسس سینٹر ابھی آپ لوگوں نے کھولے ہیں وہ بڑی تعداد میں کھول رہے ہیں سیالکورٹ میں کھول دیا ہے یہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ جی ایک ڈائلیسس سینٹر ہے ٹھیک ہے ایک بھی جو کھولواتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لیان سے کھولواتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی تو لا تعداد ہیں ہر علاقے میں کھول رہے ہیں شاہ فیصل میں سائمہ بلڈر والے زیشان صاحب جو انہوں نے جگہ دیئے وہاں بننے جا رہا ہے ملیر میں کھل چکا ہے لانڈک اورنگی اورنگی ہر علاقے میں کھول رہا ہے اور یہاں نہیں کھول رہا ہے سیالکورٹ میں کھول دیا چوتھا پانچمہ مینہ ہے مفت میں ڈائلیسس ہو رہا ہے مریضوں کا فیصلہ باد میں ٹرانسپلانٹ سینٹر بن رہا ہے گردے کا مفت میں ٹرانسپلانٹ ہو گا میٹر ہماری صرف یہ خواہش ہے کہ ہمارے لوگ صرف جو اس لیے مر جاتے ہیں کہ یہ مافیاز رہم نہیں کرتی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے پرائیوٹ اسپیال میں آیا ہے وہ ڈائلیسس کرانا ہے یہ پیسے لاؤ اور سرکاری میں وہ فیصلیٹیز نہیں ہیں سرکاری میں لوڈ کتنا زیادہ ہے فیصلیٹیز بھی اس طرح نہیں ہے نا ہمارے پاس سر لوڈ بہت زیادہ ہے آپ سمجھیں سوا دو کروڑ پاکستان میں گردے کے مریض ہیں پورا کراچی مل کے شاید مہینے میں تیس ٹرانسپلانٹ کر پاتا ہے تھرٹی سارے ہسپتال مل کے سرکاری پرائیوٹ تو تیس لوگوں کا گردہ چینج ہوا تو ان کو اپڈائلیسس کی ضرورت نہیں ہے باقی سوا دو کروڑ کہاں جائیں گے سمجھیں